ملک بھر میں بارشوں سے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آنے لگے سکھر ویراز سے تیس لاشیں نکال لی گئیں دریائے سندھ میں سلابی صورتحال برقرار کچو کے مزید تیز دہات ڈوب گئے سڑکیں زیرہاب سندھ میں ہلاکتوں کی تعداد سو سے تجابوس کر گئیں سندھ حکومت کی بے حصی مراد علی شاہ نے معاملات اللہ پر چھوڑ دیئے کہتے ہیں کہ بارشیں دوہزار بیس کی طرح ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے ہم دعا کر سکتے ہیں کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری چنوبی بنجاب میں سلاب سے تباہ کاریاں صبح میں انباتی تعداد ستاسی تک جا پانچی سڑکیں بھہ گئیں گئی گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گئے روجان کوچ عدو راجنپور حافظ آباد ٹیرہ غازی خان منچر آباد میں ہر جانب تباہی خیبر پختون خواہ میں ان انیانی مکانات کر گئے بارہ افراد چل بسے چانگ میں حیزے کی وبا پھوٹ پڑی موسیقی موسیقی تمام محلوالوں کو اطلاق کی جاتی ہے وہ اپنے گروں سے نکل کر پاڑی کی طرف چلے جائیں پانی کا بہت بڑا ریڈیا آنے والا ہے بچے سارا ززدی چمر پانی سوادے کو نیچے چھر پانی کا یہاں پہ جتنا گر آباد سب خطرے میں پڑاوا ہے بلوچستان میں بارش رکھنے کا نام نہیں لے رہی مزید تباہی کی پیش گوئی ایف سی کی وارننگ بتایا کہ عوام پہاڑوں پر چڑ جائیں یا محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں خوزدار سمیت کئی علاقوں میں پانی کا بڑا ریلہ آ رہا ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق امباد کی تعداد ایک سو ستائیس ہو گئی پچاس ہزار افراد براہ راست متاثر دس ہزار مکانات تباہ سڑکیں اور رابطہ پل تباہ پاک ایران ٹرین سرویس محتل لاکھوں اکڑ زرعی زمین بھی بارشوں کی نظر ہزاروں متاثرین امداد کے منتظر بلوچستان کی حالت ازار بول نے دکھائی عوام کی آواز حکمرانوں تک پہچھ آئی ترجمان بلوچستان حکومت فراشہ نے بولیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں کہا کہ سلاف سے پچاس ہزار مکانات تباہ ہوئے ہیں ابھی نقصان کا درست اندازہ نہیں لگایا جا سکتا طویر المدد منصوبہ بنائیں گے اگلے سال پھر بارشیں ہونی ہے پتہ نہیں گوشتہ حکومتیں کہاں سو رہی تھی قیامت گزر جانے کے بعد وزیراعظم کو خیال آ ہی گیا شہباز شریف کا بلوچستان کے سلاف سے متاثرہ علاقوں کا دورہ متاثرین شہباز شریف کے سامنے پھٹ پڑے کہا کہ ہم مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں ہمارے گھر تباہ ہو گئے مویشی بہ گئے کھانے کو کچھ نہیں کوئی ہمارے پاس نہیں آیا پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جا رہی امران خان کا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف دیجسل ریفرنس دار کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف صبح حکومتوں میں بھی کاروائی کا اعلان الیکشن کمیشن کے خلاف ادم احتمال کی قراردات لائیں گے امران خان کی بار اسوسییشن کے صدور سے ملاقات کہا وقت آ گیا ہے کہ نظام عدل اپنی توجہ قانون چکن اشرافیہ پر مرکوز کرے مزید بولے کہ آج مہنگائے کی شرارتیں فیصد ہو چکی پوٹیٹ حکومت کرپٹ اور نا اہل ہے